اور آج ملک بھر کی طرح جلال پور بٹیاں میں بھی اقبال ڈے پر تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں جن میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ ہم فکر اقبال کے اپنی بچوں میں اس قدر آگاہی پیدا کریں کہ تاکہ آنے والے وقت میں وہ ملکی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکے ریپورٹ کر رہے ہیں جلال پور بٹیاں سے شاہد خرل بیس میں صدی کا آگاز ہوا تو کیس رو کس را جیسی تاکتو کا غرور خات میں ملانے والی امت مسلمان کا سکہ قصہ پر انہا بنتا جا چلا گیا مغرب سے اٹھنے والے توفان نے اندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا صدیوں سے حکمران مسلمان محکوم ہو کر رہے گئے ایسے میں سیالکوٹ کی درتی سے علم و حکمت کی ایسی شما روشن ہوئی جس نے اندوستان میں ایک خدا کے ماننے والی قوم کے ذن کو نہیں جلا بکشی اقبال نے اخوت اور روہ داری کا ایسا درست دیا جسے پڑھ کر قوم میں یقجا ہوئی اور خواب اقبال کو ملک خدا داد کے وجود سے تعبیر کیا آج اسی مفقر پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جلال پور بٹیاں کے سرکاری اور نیجی تلیمی داروں میں اقبال دے منایا جا رہا ہے آج اقبال دے منانے کا مقصد یہی ہے کہ بچوں کو اقبالیات کا درست دیا جائے تاکہ بچے ملک کو قوم کی خدمت کر سکیں مجودہ ملکی علات کا تقاضہ ہے کہ ملک کی نظریتی ساز کو مضبوط بنانے کے لیے فکر اقبال اور فلسفہ اقبال سے نئی نسل کو روشناس کرایا جائے آج وقت کا تقاضہ ہے کہ نئی نسل کے نسل نو کو اقبال کا شہین بنانے کے لیے فلسفہ اقبال اور فکر اقبال کو نساب کا حصہ